جی ناظرین آج آپ کے لیے ہم گھریلو ماحول میں ایک پروگرام لے کے آئے ہیں اور کنٹورمنٹ کے جو الیکشن ہیں اس حوالے سے بات ہوگی اس کے نتائج کے حوالے سے بات ہوگی میرے ساتھ موجود ہے میری اہلیہ شہنیلہ امار اور ہم بات کریں گے اور لائٹر مینر میں بات کرنے ہی کوش کریں گے تھوڑا سا پولٹیکل انیلیسس کریں گے یہ جو گیون سیچویشن ہوئی ہے بلدیاتی انتخابات جو کینٹ کے ہوئے ہیں اس کے جو نتائج سارے پاکستان میں آئے ہیں اس سے کیا نتائج اقس کر سکتے ہیں ہم فیوچر کے لیے اور کیا اس میں کوئی دھاندلی تھی پری پول رگنگ تھی یہ ساری باتیں ہم اس میں ڈسکس کریں گے جی آپ بتائیے پہلے ہم ڈسکس کر لیتے ہیں آہ آورا سیچویشن کو کہ کتنے وارڈز تھے ٹوٹل دو سو انیس تھے جن میں سے دو سو بارہ پہ الیکشن ہوئے کچھ پہ الیکشن نہیں ہوئے دو سو بارہ میں سے جو حکومتی جماعت ہے تحریک انصاف ان کو سکسٹی انہوں نے وارڈز جیتے ہیں جو نواز لی گئے ان کے ففٹی نائن ہے اور جو ازاد امیدوار ہے وہ ففٹی فائف ہے اور پیپلز پارٹی کے پندرہ ہے تو پیپلز پارٹی کے سترہ ہے سوری پندرہ کہہ رہے ہیں سترہ ہیں تو اس پہ سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں پنجاب کی اچھا پنجاب کے اندر جو ٹوٹل ایک سو تیرہ کے اوپر جو تھے الیکشن ہوئے جس میں سے نواز لیگ جو سنگل لارجس پارٹی سامنے یہ ففٹی وان اس نے جیتی ہیں سیکنڈ نمبر پہ ازاد امیدوار ہے جنہوں نے تھرٹی ٹو سیٹس لی ہیں اور اس کے بعد تحریک انصاف ہے ٹوئنٹی ایٹ سیٹس کے ساتھ اور اس میں یہ ہے کہ جو سب سے بڑی چیز آپ کو بڑی احران کو نظر آتی ہے وہ ہے کہ پیپلز پارٹی نے ایک بھی وارڈ نہیں جیتا جبکہ پچھلے دنوں ہمارے یہاں پہ بڑی ایک بڑی بحث تھی گرمہ گرمی تھی کہ آئندہ الیکشن پیپلز پارٹی کے ہیں شاید ان کو پنجاب سے جتوائے جائے گا لیکن ان الیکشن کو دیکھتے ہوئے صورتحال کافی مکتوش ہے لیکن برحال پنجاب کے اندر یہ چیز ثابت ہوئی ہے کہ نواز لیگ کا وارڈ بینک کافی سٹرونگ ہے اور اس میں ساتھ ساتھ یہ چیز بھی ثابت ہوئی ہے کہ بعض علاقے ایسے ہوئے جہاں پیپلز پارٹی کو صرف ایک ووٹ ملا کہ پیپلز پارٹی کا پنجاب میں کوئی ووٹ نہیں ہے آپ جنوبی پنجاب کر لیں مشرقی پنجاب کر لیں شمالی پنجاب کر لیں ایکچول اگر بغیر دھاندلی کے ووٹنگ ہو تو پیپلز پارٹی کا سروائیول پنجاب میں نل ہے اور پیپلز پارٹی جو کس در مانے میں پنجاب کی بہت بڑی جماعت تھی وہ پنجاب سے کلین بوش ہو چکی ہے اچھا اس میں جو حکمران جماعت ہے پاکستان تحریک انصاف ان کے لئے کچھ جو علاقے تھے بڑے اپسٹ ان کے وہاں پہ رہے ہیں جیسے پنجاب لاہور لاہور میں انیس وارڈ پہ الیکشن ہوا جس میں سے پندرہ نواز لیگ جیت گئی اور جی تحریک انصاف نے صرف دو نشیستے لی یہ بھی ان کے لئے بہت بڑا اپسٹ تھا پھر اسی طرح اگر آپ راولپنڈی میں ہے تو وہاں پہ انہوں نے ایک بھی سیٹ نہیں لی نو وارڈ میں سے جو ساتھی وہ جیت گئی ہیں جی نواز لیگ ایک ازاد امیدوار ایک جماعت اسلامی واکینڈ میں دس میں سے آٹھ جیتی ہے نواز لیگ اس طرح جو چکلالہ تھا وہاں دس میں سے پانچ جیتی ہے نواز لیگ سیالکورٹ کے اندر پانچ میں سے تین جیتی ہے جو حکمران جماعت کے لئے خوشی کی بات تھی وہ تھی گجرا والا وہاں پہ انہوں نے دس میں سے چھے سیٹس لیے اور نواز لیگ نے دو لیے تو گجرا والا کا جو اپسٹ نواز لیگ کے لیے رہا ہے اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے دیکھئے گجرا والا میں یہ اپسٹ نہیں ہونا چاہیے تھا جنرل الیکشن میں نون لیگ نے ایک سیٹ بھی گجرا والا سے نکالنے نہیں دی تھی خورم دستگیر خان جو وہاں پہ سیاسی قائد ہیں گجرا والا کے ان کی قیادت میں ہمیشہ ہم نے دیکھا کہ گجرا والا ہمیشہ نواز شریف کا رہا ہے نواز شریف نے جو اپنی فیمس پی ڈی ایم کے حوالے سے تقریر کی تھی جس میں جنرل باجوہ جنرل فیض کے نام پہلی دفعہ لیے گئے تھے وہ اس کے لیے بھی گجرا والا کی جگہ منتخب کی گئی اچھا اب یہ اچانک ریزلٹ کیسے بدل گئے اور اچانک گجرا والا والوں کی وفاداریاں کیسے تبدیل ہو گئی اس میں تھوڑا سا نکتہ سمجھنے والا ہے دو تین باتیں ہوئی ہیں گجرا والا میں ایک تو یہ ہے کہ جو مقامی قیادت تھی ایم این نیز ایم پی ایس تھے انہوں نے اس طرح محنت نہیں کی اس طرح اپنے کینڈیڈیٹس کو سپورٹ نہیں کیا جس طرح لاہور میں خاجہ سعاد رفیق وغیرہ نہیں کیا اور ان خاجہ سعاد رفیق وغیرہ نے بڑی محنت کی یہاں پہ بشیر صاحب جو ان کے ایم این اے ہیں ان کے حلقے میں یہ علاقہ تھا لیکن انہوں نے اس طرح کام نہیں کیا دوسری بات یہ ہے کہ ٹکٹوں کی تقسیم پر بڑے اختلافات ہوئے آپ کو پتا ہو کہ جو پی ٹی آئی کے بن تھے نون لیگ نے چونکہ انہیں ٹکٹ نہیں دیا اس لیے وہ پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹ بن گئے اور اتفاق دیکھئے کہ وہ جیت بھی گئے اب یہ صورتحال آہ بڑی غور سے دیکھنے والی ہے کہ آہ کچھ آزاد جیت رہے ہیں کچھ پی ٹی آئی والے جیت رہے ہیں نون لیگ کا اپنا ووٹ بینک قائم ہے لیکن اگر ہم اوورال دیکھیں تو آزاد اور پی ٹی آئی بڑا سٹرانگ آہ ہولڈ بنا سکتے ہیں دیکھیں اس میں میرے خیال میں اس میں مستقبل میں نوازلی کو بہت سوچ سمجھ کے ٹگٹس دینی پڑیں گی کیونکہ جہاں جہاں پہ بھی ٹگٹس کے اندر کوئی آہ ان سے کتا ہی ہوئی ہے تو وہاں وہاں پہ انہوں نے دیکھا کہ امیدواروں کا کیا حال رہا ہے اچھا ایک اور بڑا افسر تھا آہ اس کے لیے ملتان ملتان کے اندر دس تھی جہاں سے نو ازاد امیدوار جیت گئے ایک پی ٹی آئی نے جیتی ہو وہاں پہ شاہ محمود قریشی وہاں سے جی وزیر خارجہ ہیں آہ حکمران جماعت پارٹی میں اور وہ اپنے علاقے کے اندر ایک سیڈ بھی نہیں دلوا سکے پی ٹی آئی کو اس میں کچھ آہ جو نواز لیگ والے ان کا کہنا یہ ہے کہ ہمارے کچھ جو کینیڈیٹ تو ان کو ڈسکولیفائی کر دیا گا تو ہم نے ازاد امیدواروں کو سپورٹ کیا لیکن ازاد امیدواروں کا ہم دیکھیں گے تب جبکہ وہ کس پارٹی کو جوائن کرتے ہیں مطلب ہو ستا بنی گالا جائیں اور جاکن کے گلوں میں پھر اسی طرح سے ڈوبٹے ڈالے جائیں جیسے کہ پہلے ازاد امیدواروں کے ساتھ عمران حان صاحب نے کیا اس کے بعد ایک تین چار جو شہر ایسے تھے جہاں پہ آپ کو ازاد امیدوار بڑے مضبوط نظر آئے ایک اکارا ایک سرگودہ اور ایک ملتان جہاں پہ ازاد امیدوار جو تھے انہوں نے زیادہ جو سیٹس تھی راولپنڈی بڑا سٹرونگ تھا دوہزار اٹھارہ کے اندر وہاں سے کافی سیٹس نکال لی تھی پی ٹی آئی نہیں لیکن وہاں سے ایک سیٹ بھی اب وہ نہیں لے سکی تو اب آپ مجھے یہ دیکھیں کہ جو یہ سیچویشن بنی ہے اس سے آپ کو کافی حد تک سیچویشن کلیئر ہو رہی ہے دوہزار تیس کے الیکشن دوہزار کے تیس کے الیکشن پہ آنے سے پہلے اس بات کو تسلیم کرنا چاہیے کہ یہ بہت بڑی کامیابی نون لیگ کی اس کے باوجود ہے دیسپائٹ آف دا فیکٹ کہ پی ٹی آئی نے بہت زیادہ سیٹے لے لی ہیں آزاد امیدوار بہت زیادہ جیت گئے ہیں لیکن نون لیگ ایک ایسی جماعت ہے جو گزشتہ پانچ سال سے شدید اطاب کا شکار ہے جس کے بارے میں میڈیا ہر وقت لغو بہتان لگاتا رہتا ہے سیارے سیاسی تجریہ کار ان کا مقصد صرف اور صرف نواز شریف کی دشمنی ہے لوگوں کے ذہنوں کو انہوں نے بہت زیادہ پراغ گندہ کر دیا ہے اس سب کے باوجود اس آہ کچلی ہوئی اپوزیشن کے بعد اور پوزیشن کے باوجود اگر نون لیگ یہ آہ سیٹے جیت سکتی ہیں اتنے سخت ٹارچر کو اور پنشمنٹ کو اور ظلم کو سہنے کے بعد تو پھر اگر جنرل الیکشن میں میڈیا بیلنسٹ ہو اور جو غیر جمہوری کو ہوتے ہیں وہ بھی بیلنسٹ ہو تو نتائج مسلم لیگ نون کے حق میں بہت زیادہ آئیں گے لیکن اس میں اف ہے نا کہ اگر جو ہے غیر جمہوری کو ہوتے ہیں مداخلت نہ کریں لیکن دیکھیں یہ جو الیکشن ہے کافی حد تک آپ کو نظر آ رہا ہے کہ پنجاب کے اندر سٹرونگ ہولڈ ہے نواز لیگ کا جو ووٹر ہے وہ انٹیکٹ ہے اس کے ووٹر نے ابھی تک اس کا ساتھ نہیں چھوڑا ہے اس کا جو بیانیا ہے اس کا ووٹر اس کے ساتھ چل رہا ہے اور دوسرا یہ کہ جیسے آپ گیلپ کے سروے دیکھیں چار ہزار پانچ ہزار لوگوں سے کیے جاتے ہیں اور اس کے بعد آپ ایک رائے آما ہموار کر دی جاتی ہے اسی طرح یہاں پر بھی آپ دیکھیں تو بیسے تو چار چار تین چار چار ہزار ووٹر ان کو ملے ہیں لیکن اس سے آپ کو پھر بھی کچھ کلیر نظر آتا ہے کہ ابھی تک پنجاب جو ہے وہ نوازلی کا گھر ہے وہاں سے اس کو ہرانا ابھی مشکل ہے ٹھیک ہے اس کا حل کیا کیا گیا ہے اس کا حل کیا گیا ہے کہ کے اندر ہمیشہ متنازع الیکشن ہوتے ہیں بلوچستان میں خبر نکل نہیں دی جاتی ہمیں نہیں پتا کیا ہوتا ہے تو اس ان دو علاقوں سے ہو سکتا ہے کہ دو ہزار تئیس میں بڑی گیم کرنے کی کوشش کی جائے اس سے فرق نہیں پڑے گا کیونکہ دیکھیں آپ کے پنجاب کے اندر جو ہے نا وہ سب سے زیادہ سیٹس جو پنجاب سے لیتا ہے وہی بناتا ہے دو ہزار اگر آپ اس کے تیرہ کے الیکشن بھی دیکھے تو نوازلیگ نے سین میں بھی اس کوئی خاص سیٹس نہیں لی تھی خبر پختونخواہ میں بھی کوئی خاص سیٹس نہیں لی تھی لیکن ان کو زیادہ جو میجورٹی ملی تھی پنجاب سے ملی تھی پنجاب سے ایک سو پندرہ انہوں نے سیٹس لے لی تھی جس کی بنیاد کے اوپر ان کو بڑی آسانی ہو گی تھی حکومت بنانے میں تو پنجاب کے اندر ان کا اگر ووڈ بینک سٹرونگ ہے اور اگر دیکھا جائے تو ہم حیبر پختونخواہ کے بھی بات کر لیتے ہیں کہ حیبر پختونخواہ کے جو سینٹیس سیٹس تھی وہاں سے حکومت انجاب نے سولہ لی ہیں اور دوسرے نمبر پہ ازاد امیدوار جنہوں نے گیارہ لی ہیں نوازلیگ نے بھی پانچ سیٹس نکال لی ہیں اور دو ان کا کہنا ہے کہ جو اپٹر آباد میں جو دو ازاد امیدوار جیتے ہیں وہ اپوزیشن کے ہمایتری آفتہ ہیں تو پیپلز پارٹی نے تین وہاں سے سیٹس لیا ہے تو نوازلیگ نے کچھ بہتری دکھائی ہے خیبر پختونخواہ کے اندر جو کہ ہو سکتا ہے کہ مستقبل میں زیادہ آپ کو بہتر نظر آئے جو حکمران جماعت کے لئے اپسر تھا خیبر پختونخواہ وہ تھا پشاور دیکھیں پشاور ان کا بڑا سٹرونگ ہول تھا اور وہاں سے وہ پانچ سیٹوں میں سے صرف ایک سیٹ نکال سکے ہیں تو یہ ایک پریشان کن بات ہے حکمران جماعت کے لئے خیبر پختونخواہ کی اور ہیبر پختونخواہ میں ہمیشہ ہیبر پختونخواہ جو ریزلٹ دیکھیں نا تو ایک سپلٹ مینڈڈ ملا گیا ہے ازاد امیدوار دیکھا جائے گا وہ کس کی جولی میں جاتے ہیں لیکن ابھی فی الحال تحریک انصاف کو کوئی اتنا اچھا مینڈڈ وہاں سے نہیں ملا ہے اب اس پہ آ جاتے ہیں جی کہ کیا یہ الیکشن دو ہزار تئیس کی رہرسل ہو سکتے ہیں کیا یہ الیکشن دو ہزار تئیس کے جنرل الیکشن کے نتائج کی غمازی اکاسی کر سکتے ہیں اگر یہ بات ہے تو یہ صورتحال بہت خطرناب ہے ہمیں یہ پتا چلا سارے ملک سے کہ جو آنس دا سپاٹ دھاندلی کی بہت کم شکایات ہوئی ہے ملتان میں ایک جھگڑا ہوا اور وہ لوگ کے سرشر پھار دیئے گئے لیکن وہ کسی نے فون کر کے اس لڑائی کی خبر چلانے سے منع کر دیا لہٰذا وہ خبر نہیں چلی چلنی چاہیے تھی اگر کوئی ایسی بات ہوئی ہے لیکن وہ خبر نہیں چلی تو امن و امہ زبردستی قائم کیا گیا کوئی ایسی آن دا سپاٹ دھاندلی نہیں ہوئی لیکن جو پری پول دھاندلی ہے جس کا خدچہ دو ہزار تیس میں ہے وہ بہت زیادہ ہوئی امپورٹنٹ کینڈیڈیٹس کو کنورٹ کروایا گیا ڈسگرنٹلڈ ایلیمنٹس ظاہر ہے ایک ہلکے سے ایک ہی آدمی کو ٹکٹ ملے گا تو ڈسگرنٹل ایلیمنٹ کو پی ٹی آئی میں شامل کرایا گیا یا آزاد امیدوار کے طور پر سامنے لائے گیا آپ کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ آزاد امیدوار ہماری سیاست کا سب سے بڑا نیو سینس ہے اس لیے کہ اگر دو ہزار تیس میں فرض کیجئے اسی طرح کے نتائج آتے ہیں تو پھر حتمی فیصلہ نہ نون لیگ کے پاس ہوگا نہ پی ٹی آئی کے پاس ہوگا نہ کسی اور جماعت کے پاس ہوگا حتمی فیصلہ آزاد امیدواروں کے پاس ہوگا اچھا ویسے اس میں دیکھنے والی بات یہ بھی ہے کہ دو ہزار اٹھارہ کے الیکشن سے پہلے عمران خان صاحب بڑے دعوے کرتے تھے کہ اگر مجھے سپلٹ مینڈر ملا اور مجھے آزاد امیدواروں کے ساتھ حکومت بنانی پڑی ہیں دوسری پارٹیز ہے تو میں اس سے بہتر اپوزیشن بھی لیکن ہیر انہوں نے اس پہ بھی یوٹن لیا آزاد امیدوار ملائے کاف لیگ جز کو ڈاکو کہتے تو ان کو ملایا اور قاتل لیگ کو بھی اپنے ساتھ ملایا لیکن ابھی دیکھیں اگر پی ٹی آئی سارے ازاد امیدواروں کے اپنے ساتھ ملاتے تو پھر بھی ان کی ایک ووڈ کی برتری بنے گی ایک ووڈ کی برتری بنے گی نوازلی کے اوپر تو کتنے ایک زیادہ ازاد امیدوار جتوائے جائیں گے ازاد امیدوار جو ہیں وہ سارے کے سارے ایک ہی پارٹی میں نہیں جائیں گے بڑا فرق پڑتا ہے اس کو آنے والے وقت میں دیکھا جائے گا لیکن یہ اس الیکشن سے ایک اور چیز جو سامنے آئے عزام لگا ہے نہ کہیں پہ کوئی کسی پولنگ ایجنٹ نے کوئی شکایت کی ہے نہ ہی کہیں پہ کوئی آیا کہ ڈبل سٹیمپنگ ہوئی ہے نہ ہی پہ بہت زیادہ شور پڑا ہے کہ ووڈ مسترد کیے گئے ہیں تو میرا خیال میں جو وہ ادارہ ہے ان کو سوچنا چاہیے کہ وہ آئندہ جنرل الیکشن میں بھی معذرت کر لیں کیونکہ اگر لوگوں نے کمپیریزن کرنا شروع کر دیا کہ ان کے ذرے نگرانی جو جو الیکشن ہوئے ہیں اس میں کیا حال ہوا تو اور اس الیکشن میں کیا حال ہوا ہے تو بہت سے سوالات کھڑے ہو جائیں گے تو دوزار تئیس میں میرے خیال میں اس ادارے کو خود سے ہی معذرت کر لینی چاہیے اور کہنا چاہیے کہ جی آپ ہماری حدمات حاصل نہ کریں تو بہت بہتر ہے ہماری جو عوام میں ایک عزت اس کو قائم رہنا چاہیے اچھا ایک اور انگل بہت امپورٹنٹ ہے ہم نے نون لیگ کے ان لوگوں کو ایکٹیو دیکھا ان الیکشن میں جو گزشتہ کافی عرصے سے ایکٹیو نہیں تھے میرا اشارہ ساد رفیق کی طرف ہے اور جتنے الیکشن ہوئے ساد رفیق نہ ڈسکا میں نظر آئے نہ گلگت بلتستان میں نظر آئے نہ کشمیر میں نظر آئے ساد رفیق اور شہباز شریف یہ بلکل آ خاموش رہے ان کنٹونمنٹ کے الیکشن میں وہ بڑے ایکٹیو نظر آئے اور دوسری طرف مریم نواز نے کوئی جلسوں سے خطاب نہیں کیا ایک دو ٹویٹ کیے اور اس کے علاوہ وہ کو جو لوگوں کے دلوں کو گرما دینے والی سپیچز تھی وہ ہمیں نظر نہیں آئے اس سے آپ مطلب یہ ثابت ہو رہا ہے کہ شاید پارٹی کے اندر کوئی ڈویزن آ گئی ہے یا پارٹی نے جو ووٹ کو عزت دو بیانہ اس کو پیچھے کر کے حدمت دو کا جو بیانیاں اس کو آگے کر دیا ہے کہ اس بیانی کی ویسے لوگوں کو ووڈ ملے یہ بہت سے سوالات ہیں جس کا جواب فیوچر میں ہمیں آہستہ آہستہ ملے گا جب ہم ان کی سیاست کو دیکھیں گے کہ کیا واقعی مریم نواز بلکل سیاست سے پیچھے چلی گئی ہے اور وہ آئندہ کسی بھی انتہا بھی جو مہم ہے اس میں شامل نہیں ہوگی اور یہ سارا کچھ شباشری فلیٹ کریں گے یہ میرے ہمیں کچھ دنوں میں جو ہے وہ نظر آنا شروع ہو جائے گا جیسے ابھی پی ڈی ایم کا کراچی میں جلسہ ہوئے تو مریم نواز نظر نہیں ہے لیکن آگے جو پی ڈی ایم کے جلسے ہوں گے ان میں مریم نواز آتی ہیں آ کے خطاب کرتی ہیں یہ ہمیں آہ پتا چلے گا تو اس کے بعد پھر ہم کچھ آہ تیزیہ کر کے بتا سکیں گے کہ واقعی پارٹی نے اپنی پالیسی چیز کیا یا اسے کے ساتھ اچھا اس میں یہ بہت امپورٹنٹ اینگل ہے کہ حالات اس نہج پہ جا رہے ہیں کہ آہ چار دفعہ اسٹیبلشمنٹ نے کسی نہ کسی ڈیل کی بات نواز شریف سے کی ہے اور یہ ہمارے سورسز نے کنفرم بھی کیا ہے کہ چار دفعہ ایسا ہوا کہ انہوں نے اسٹیبلشمنٹ نے کہا ہم یہ کر دیں گے تو یہ ہماری آہ تبدیلی کا یا ہمارے ذہن کی تبدیلی کا یا اپنی غلطی کے اطراف کا ثبوت ہوگا شہباز شریف صاحب سنا ہے کہ اس طرح کی جو گفتگو تھے اس کے فرما روا تھے اور ان کی مدد سے اور تعاون سے اس طرح کی گفتگو ہوتی نہیں چاروں دفعہ جو پرامسز کیے گئے تھے وہ اسٹیبلشمنٹ نے ڈیلیور نہیں کیا اس دفعہ یوں لگتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نے پہلی دفعہ ڈیلیوری کی ہے میں اس لیے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ آہ نون لگ جیت گئی پنجاب سے بڑی اچھی بات ہے لیکن جو دو ہزار اٹھارہ کا پورا الیکشن ایک جماعت کو ہر آ سکتے تھے وہ کنٹورنمنٹ کے الیکشن بھی ہر آ سکتے تھے اس کا مطلب ہے کچھ مائنڈ سیٹ میں چینجز ہیں شہباز شریف آگے آ رہے ہیں مریم نواز پیچھے جا رہی ہیں نواز شریف کا بیانیاں چلے گا لیکن اس میں ایک مسئلہ ہے وہ مسئلہ یہ ہے کہ ووٹر کو نواز شریف اور مریم نواز اس سطح تک تیار کر چکے ہیں کہ اب وہ ووٹ کو عزت دو اور انٹی اسٹیبلشمنٹ آئین کی حرمت پارلیمان کی سپریم ایسری اس کے علاوہ کوئی بات سننے کو تیار نہیں ہے اور میرا خیال ہے کہ جو ووٹر ہے اس نے ابھی بھی بیانی کوئی ووٹ دیا ہے جو نواز لی کا بیانیاں ہے اور جو نواز شریف کا بیانیاں ہے ووٹر اس کے ساتھ ہے تو میرے خیال میں اس بیانیے سے ہٹنا نہیں چاہیے آپ کو اسی بیانیے کے ساتھ رہتے ہوئے اپنے ووٹر پہ ٹرسٹ کرتے ہوئے آہ الیکشن میں جانا چاہیے کسی ڈیل کا حصہ مت بنے ہاں یہ ہے کہ اگر آپ ملک کے لیے آہ کچھ آپ کو کہیں پہ کوئی بہتری نظر آتی اور اس کے لیے آپ کسی ادارے کے ساتھ تعاون کرنے کے لیے تیار ہیں آئین کے تحت تو وہ ضرور کریں لیکن کہیں پہ بھی آئین کو پیچھے ہٹا کے کوئی ایسا کام نہیں کرنا چاہیے کہ جو آپ کے ووٹر نہ مانے کیونکہ اب آپ کے ووٹر اس بیانیے کے ساتھ ڈٹ کے کھڑے ہو گئے جو آپ نے ان کو دیا ووٹ کو عزت دو آخیر میں بس ایک بات کنٹونمنٹ الیکشن کے حوالے سے پھر ہم یہ گفتگو ختم کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ کنٹونمنٹ کا الیکشن ٹڈیشنلی ہمیشہ حکومت وقت جیتی ہے ریسورسز بھی زیادہ ہوتے ہیں کام بھی لوگوں کے زیادہ پڑتے ہیں ووٹر بھی انکلائنڈ ہوتا ہے تو وہ ہمیشہ سے آہ جیتی ہے حکومت وقت اس دفعہ حکومت وقت نہیں جیتی ہے اگر اوورال سچویشن کا اندازہ لگائیں سب کچھ ملا کے بھی ایک سیٹ کا فرق پڑتا ہے اس کا مطلب ہے کہ آپ تمام تر ریاستی اختیارات کے باوجود اور ریاستی پروپیگنڈے کے باوجود آپ کی حکومت بری طرح ناکام ہے اور ووٹروں کے اندر پینٹریٹ کرنے میں ناکام رہی ہے یہ تحریک انصاف کی ہار ہے اور میرے خیال میں جن نامسائد حالات میں نون لیگ نے یہ الیکشن جیتا ہے یہ صرف نون لیگ کی جیت نہیں ہے یہ نون لیگ کے ووٹرز کی اور پاکستان کے اس عوام کی بھی جیت ہے جو ووٹ کو عزت دینا چاہتے ہیں Thank you